پاکستان اور نیوزیلنٹ کل راولپنڈی پہ پہلا ٹی ٹونی کھیلیں گے پانچ ماچز کی ٹی ٹونی اے سیریز ہونے والی ہے اور پاکستان اور نیوزیلنٹ کی ٹیموں نے کل دوسرے روز بھی پریکٹس کی کیوی بیٹر مارک چپمن کا کہنا ہے کہ پاکستان ہوم کنڈیشنز پر خطرناک ٹیم ہے ہم بھی یہی امید کرتے ہیں جبکہ پاکستانی ٹیم کے ہیڈ کوچ آزر محمود نے کہا کہ محمد عامر اور عماد وسیم کے آنے سے قومی ٹیم مضبوط ہوئی ہے دوسری طرف کرکٹ کے بعض حلقوں میں اس بات پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹی ٹونی کرکٹ ٹیم کے نائب کپتان کا اب ہی تک فیصلہ نہیں ہو سکا ہے اب کن کن ناموں پر غور ہو رہا ہے کس کس سے مشورہ ہوگا یہ ساری خبریں ہمارے پاس ہیں لیکن ہم باتیں کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست سکندر بخت اور عبدالماجد بھٹی دونوں سے سیکو جی اسلام علیکم ماجد صاحب اسلام علیکم سب سے پہلے کس سے بات کریں چلیں سکندر آپ سے ہماری ٹیم سیلیکشن کے پر بات نہیں ہو سکی تھی کاکول ٹریننگ کیمپ اور اس کے بعد جو نام سامنے آئے آہ دس ای بیس پوسیبل آہ پول جو بھی کن ہائیں گے سب کچھ چیز ہو گئی ہے جو میری لیے جو موسٹ انٹرسٹنگ چیز ہے اسے کرکٹ فین یا آپ کہہ لیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کومبینیشن کیا کیلے گا پاکستان ٹیم کا کومبینیشن کیا ہوگا کیسے سیلیکٹ ہوگی کون سے لڑکے کھیلیں گے کتنوں کو کھلایا جائیں ایک چیز کی مجھے خوشی ہے کہ ہم پچھلے تین سالوں سے اسی پلیٹ فارم پر بیٹھ کے میں اور سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ جی روٹیشن پولیسی ہونے چاہیے لڑکوں کو لڑکوں کو لڑکوں کو لڑینا چاہیے یہ اب بہاب ریاض صاحب نے کہا ہے کہ یہ روٹیشن پولیسی پہ ہم عمل کریں گے that is the most important thing بہت مبارک کو پی سی بی کے اس پی سی بی نے آ کر یہ چیز اپنائی ہے جو کہ ہم پچھلے تین سال سے جیو پہ کہہ رہے تھے تو اب روٹیشن پولیسی کے اوپر پتا چلے گا کہ کون کدر کھیلتا ہے کتنے میچز کھیلتا ہے ہمیں جو شکائد تھی پچھلے پریویس رکیٹ بوٹس کے ساتھ پریویس کپتانوں کے ساتھ پریویس سیلیکٹرز پریویس کوچیز کے ساتھ کہ وہ روٹیشن نہیں کرتے تھے ایک گھڑکا گھر ایک جگہ کھیل رہے تو وہ کھیلتا ہی چلا جاتا ہے دوسرے کھیل ہی نہیں پاتے اور اسی طرح ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں یہ ابھی نئی ٹیم کے آپ نے بات کی نا اس کے اندر مجھے جو خوشی ہے وہ ایک عرفان نیازی کی ہے کہ جو کہ بہت اچھا کھیل رہتے ہیں میں بار بار ان کے اور ان کے ٹیم نے بھی صحیح نمبر پر نہیں بھیجا وہ بڑی اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے آزم نیچے پاوریٹنگ کے لئے موجود ہوں گے دیکھتے ہیں ان کو کیسے موقع دیتے ہیں کس طرح ان کو کھلاتے ہیں اور تو موسٹ امپورٹنٹ ٹھنگ جو میں پورے سیلیکٹرز کو کہنا چاہوں گا وہ ہے کہ افتخار کی پیٹنگ آرڈر خدا کے باستے صحیح کریں آپ لوگ اس کو بھیجتے ہیں آخری اوروں میں دو اور تین اور وہ دو اور تین اور کا پلیئر نہیں ہے وہ بہت سولیڈ پلیئر ہے میرا دوست نہیں ہے میں آج سے زندگی میں اس سے ملا ہی نہیں ہوں وہ میں صرف پاکستان کے لئے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ایک نمبر آپ فکس کریں پانچواں نمبر اس کا ہونا چاہیے ہمیں آپ کی نیت پر بلکل کوئی شک نہیں ہے سکو آپ کا تجزیہ ہمیشہ اس لئے ہوتا ہے کہ پاکستان ٹیم جیت سکے یہ چار ٹاپ ہوگئے تین فاس بولر ہوگئے ساتھ یہ پلیئر ہوگئے آپ کے پاس دو ہول راؤنڈ ہیں ساتھ دو نو ہوگئے اب دو پلیئر رہتے ہیں جو بیچ میں پاور اٹن کے لئے آئیں گے یا تو وہ افتخار ہوں گے نیازی ہوں گے آزم ہوں گے تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں تو یہ میرا انٹرس ہے فوکس میرا اس کے اوپر ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب میچے شروع ہوں گے تو کیسے کرتے ہیں یہ دو چلیے جی وہ تو ہم سب ہی دیکھیں گے مل کے اور ساتھ پھر اس پر بھٹی صاحب یہ بتائیے گا کہ نائب کپتان کل بھی ہم بات کر رہے تھے یاہیہ سے آج ہمارے پاس کوئی خبر ہے کس کے نام پر غور ہو رہا ہے کب حتمی اعلان کیا جائے گا دیکھیں عبداللہ اوفیشلی تو ابھی تک کرکٹ وورڈ نے نائب کپتان اناؤنس نہیں کیا لیکن جو کرکٹ ٹیم کے قریبی لوگ بتا رہے ہیں کیونکہ روٹیشن پالیسی کے لیے وہاں بیاس کو ٹیم کے ساتھ رکھا گیا ہے سینئر مینجر اور ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ سترہ پلیئر جو اناؤنس ہوئے ٹی ٹوئنٹی سکوارٹ کے سترہ کے سترہ ان پانچ میچز میں ان کو موقع دیا جائے گا جس کا مطلب ہے کہ بابر آزم بھی آرام کریں گے تو جو اطلاعات ہیں جو سننے میں آرہا ہے کہ جس دن بابر آزم نہیں کھیلیں گے انہیں شاداب خان پاکستان ٹیم کی کپتانی کریں گے لیکن یہ بھی مصدق کا بات نہیں ہے اپریٹڈ گورڈ کی طرف پر اوفیشل اناؤنسمنٹ نہیں ہے لیکن میرے خال میں اگر یہ اوفیشل اناؤنسمنٹ ہو جائے تو تھوڑا سا ٹین کے اندر بھی استحقام آ جائے گا اور یہ جو تھوڑی بہت کیاس آرائیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی اچھا اوفیشل اناؤنسمنٹ ہو جائے تو سرٹنی تھوڑی بہت کیاس آرائیاں ختم ہو جائے گی لیکن شاداب یا رزوان میں سے ہی کوئی ہوگا ایسا ہے جیہاں رزوان کے تھوڑے سے چانسز زیادہ ہیں شاداب خان کے چانسز زیادہ لگ رہے ہیں لیکن یہ سب سے انٹرسنگ چیز ہے کہ پہلا میچ جمعیرات کو کل ہونے جا رہا ہے پاکستان کون سے گیارہ کھڑاڑی اتارے گا کل جو عظر محمود نے پریس کون فیس کی کل رات کو انہوں نے کہا کہ پہلے چار نمبروں کے علاوہ چار نمبر جو مجھے لگ رہے ہیں کہ بابر آزم اور سائم ایوب اوپن کریں گے اسمان خان ورن ڈاؤن پر آئیں گے محمود رگوان تیسرے نمبر پر آئیں گے انہوں نے کہا کہ پہلے چار نمبروں کے علاوہ ہم پاکستان ٹین کی بیٹنگ لائن اپ میں فلیکسبل ہیں سیچویشن کے حساب سے جو سیچویشن بنے گی اس حساب سے بیٹنگ آرڈر اوپر میچے کیا جائے گا اور ٹی ٹوینٹی پرکٹ میں میرا خال میں یہ ہی ہوتا ہے کہ پہلے دو تین چار نمبروں کے بعد پھر سیچویشن کے حساب سے بیٹنگ اوپر میچے آتے ہیں کسی کا نمبر فکس نہیں ہوتا اچھا یہ ظاہرے نسبتاً کمزور ٹیم بتائی جا رہی تھی سکو نیوزیلینڈ کی جو آئی ہے ہم کل بھی بات کر رہے تھے اب بھی یہی کہ ہمارے پاس یہ بھرپور موقع ہے کہ ہم نے جو تجربے کرنے ہیں وہ کر لیں بیٹنگ بولٹ ہے کانوے ہیں فگوشن ہے ہننری ہے میچلز ہیں فیلپس ہیں روینترہ وہ جو ایسنا زبددست وہلکاب میں کھیڑا تھا میں تو اس کو دیکھنا چاہتا تھا وہ نہیں ہے سنٹنر نہیں ہے اور ویلیم سن نہیں ہے یادی اتنے ساری ساری ویل یونگ نہیں آرہے وہ کاؤنٹی میں لیتم نہیں آرہے پتہ نہیں بگل اب یہ دیکھیں کہ ان کی ہمت کی دادھ دیں کیا ہم کر سکتے تھے ایسا کبھی نہیں کرتے ہمیں بھی کرنا چاہئے کبھی کبھار ہمیں جو دوسرے لڑکے سب کو بھیج کے ان کو کھلانا چاہئے کیا پاکستان سے کوئی پروٹیسٹ کرے گا ہم نے کیا پروٹیسٹ کیا ہے کوئی نہیں کیا نیوزولینڈ سے پروٹیسٹ ان کی جو بھی ٹیم آ رہی ہے ہم کھیلیں گے اس کے ساتھ تو میرے حساب سے تو اس میں میکسیمم نئے بچوں کو کھلانا چاہئے نیازی کو دیکھنا چاہیے وہ کیسا کھیلتا ہے اسمان کو دیکھیں کہ جو بغیر پاکستان میں کرکٹ سیزن کھیلے وہ پاکستان کی ٹیم میں آگیا ہے وہ کیسا کھیلتا ہے ان لڑکوں کو دیکھنا چاہیے جو نئے بچے ہیں آزم کو دیکھنا چاہیے آزم نیچے بیٹنگ آرڈر میں جو پاور ہٹنگ کا جو ایک ہمارا مسئلہ چل رہا ہے وہ اس کو سال کر سکتا ہے تو ہمیں لڑکوں کو دیکھنا چاہیے آگر آپ دو آرڈ آنڈر کھلا دیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا میڈل آرڈر کا جو مسئلہ ہے ہمارے ہمارے اوپنگ سٹین پھر بھی سٹیبل ہے سکو آپ کو آزم کی ضرورتی نہیں ہے کہ ابراہ کا کیا ہوگا اسامہ میر کا کیا ہوگا تو یہ بہت ہی ٹھیکی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں پتا چلیں گی جس پہ میری نظر ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں اچھا سکو آپ کو لگتا ہے سکو کہ نہیں ہی مجھے مجھے نہیں بنائیں اس نے جا کے بھی وڈ کپ میں ٹیم کھلا لیے تو اس کو سارا آئیڈیا ہو جا گا کون سے لڑکے ہیں اچھا بھٹی صاحب ہم میڈل آرڈر کی بات کر رہے تھے آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا میڈل آرڈر کا مسئلہ حل ہو جائے گا تبا مختلف تجربات کر کے ٹو بھی ہے امپل آپشنز کہ ہم اپنا میڈل آرڈر سیٹل کر پائیں بھٹی صاحب جی بھٹی صاحب جی عبداللہ جس طرح سکو بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیوزلینڈ کے بارہ میڈ پیر نہیں آئیں تو نیوزلینڈ کی ٹیم نسبتاً کمزور ٹیم ہے تو اس لیے میرے خلی میں ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ یکون جون سے ورلڈ کپ شروع ہونا ہے تو ہم جو نئے کمبینیشن کو آزمانا چاہتے ہیں یہ ہمارے لئے آئیڈیل پلیٹ فارم ہے لیکن میرے خیال میں پہلے کم از کم دو میچز میں پاکستان اپنی فل اسپلنس ٹیم اتارے گا جب پاکستان ٹو نیل اب ہو جائے گا سیریز میں اس کے بعد پھر پاکستان کے پاس چانس ہوگا کہ پاکستان نئے لڑکوں کو اتار کر تجربات کرسکے لیکن جو پہنا پیچ ہے اس میں مجھے عرفان خان نیازی بھی نظر نہیں آ رہے آزم خان بھی نظر نہیں آ رہے عبرار بھی نظر نہیں آ رہے اور لگ اثر آیا کہ پاکستان کے دو اسپلنس ہوں گے چاداب خان اور عماد وسین اور جو تین فاس والوں ہوں گے نسیم شاہ، چائن شاہ آفریدی اور محمد عامر میرے خیال میں جب سیریز آگے بڑے گی لیکن یہ تیہ ہے کہ پاکستان سترہ کے سترہ پلیئر جو ہے ان کو ٹرائی کرے گا کیونکہ ان پانچ میچز کے بعد پاکستان کے پاس پر سات میچز ہوں گے تین آئی لیڈ کے خلاف چار انگلینڈ کے خلاف اس کے بعد پھر ہم ورلڈ کپ کے لیے جائیں گے تو میرے خلال میں ورلڈ کپ کے لیے جو ہم نے پندرہ رکھنی سکوارڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہ ہمارے پاس آئیڈیل پریٹ فارم ہے اور ہماری ہوم کنڈیشن بھی ہے کہ ہم نئے لڑکوں کو ٹرائی کر سکیں لیکن میرے نے شال کے پہلے ایسا ہوگا کہ پہلے دو میچز میں پاکستان کوئی بڑے سجربات کر لے کیونکہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کوئی ایک پلیئر بھی اگر اچھا کھیل جائے جیساں چیپنن کی ابھی آپ بات کر رہے تھے چیپنن وہ پلیئر ہیں جو ماظرین جو پچھلی بار پاکستان ٹیم آئی تھی لیکن پہلے دو میچز میں شاہین نہیں کھیلیں گے یہ بھی بات کنفرم ہے شاہین شاہین would not be playing the first two matches دیکھیں یہ تو تیہ ہے کہ شاہین شاہی کو ریس دیں گے لیکن کب دیں گے یہ ابھی تیہ نہیں ہے کہ پہلے دو میچز میں ریس کانفرس کر رہے تھے وہ تو ڈینائے کر رہے تھے کہ میں نے بھی یہ خبر پڑی ہے لیکن ابھی تک اگر محمود کہہ رہے کہ شاہین شاہین شاہی کو شاہد پہلے میچ میں ریس نہ دیا گیا انٹرسٹنگ کیونکہ کل تک ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے دو میچز میں پرابلی شاہین would not be available ہم اس سے پہلے سکندر بات کر رہے تھے آپ نے میڈل آرڈر کی ہم سپنرز کی بات کر رہے تھے سپنرز میں تو پھر ہمارے پاس افتخار بھی بولنگ کری لیتے ہیں وہ ایک آپشن بھی موجود ہے ہمارا میڈل آرڈر کا مسئلہ آپ کو لگتا ہے کہ اب جس ڈریکشن میں ہم چل رہے ہیں حل ہو جائے گا دیکھو میں نے جیسے کہا نا کہ ہمیں پیورٹیز سید کرنے ہیں کیا ہمارے لیے یہ سیریز جیتنا پیورٹی ہے یا ہمیں ورلڈ کپ کیلئے ٹیم بنانا ضروری ہے دو چیزیں ہیں یا تو یہ سیریز دو میچ جیت جائیں تیسرا میچ بھی جیت جائیں پھر بس آخری کے دو میچوں میں کھلا دیں آپ نے جانا ہے ورلڈ کپ کا اور ورلڈ کپ کی ہم نے تیاری کرنی ہے تو اس کے لیے آپ میکسیمم لڑکوں کو ٹرائے کر لیں جو آپ کے ذہن میں ہیں جیسے کپتان سے بیٹھ کے پوچھیں بیار آپ کے ذہن میں کون کون سے پلے رہے ہیں جو کہ نیچے میڈل آرڈر میں آپ کو مدد پھر آپ ان کو دے موقع پھر جب ہی آپ کی ٹیم بنے گی آپ میڈل آرڈر کی بات کر رہے تو میں نے پہلی آپ کو افتخار کا کہہ دیا ہے افتخار کو آپ پانچے نمبر یا چھٹے نمبر پہ بھیجیں خدا کے واسطے اس سے اوپر اور لاؤنڈرز کو نہ بھیج دیں کہ شاداب چلا جائے گا پہلے پھر اماد وسیم چلے جائیں گے پھر وہ چلے نہیں آپ نے افتخار کو ایک اچھا بیٹنگ آرڈر دیں چھٹے نمبر پہ تھوڑی وہ بولیں کھیلیں دیکھیں جو بیٹسمن ہوتا ہے وہ کچھ بولیں کھیلتا ہے پھر وہ ہٹیں مارتا ہے تو افتخار is my first choice کہ اس کو آپ بنائیں اور اس کو پانچے یا چھٹے نمبر پہ بھیجیں اس کے بعد آپ نیازی کو دیکھیں یا آزم کو دیکھیں مکر پھر پر بیا جاتی ہے کہ آزم نیچے آکے پاور ہٹیں کرتا ہے جو کہ بہت امپورٹن ہے ہمارے جو ٹاپ کے پلیئر ہیں بارہ آور کھا جاتے ہیں یا دس آور وہ کھا جاتے ہیں یعنی کہ وہ کھیلتے ہیں یہ وہ کھیل لیتے ہیں تو نیچے بچ جاتے ہیں تو پھر دو کی پر ہوں گے ہمارے پاس آزم کیپنگ کریں گے رزبان کیپنگ کریں گے یا آزم کو آپ کھنائیں گے تو پھر بکٹ کیپنگ کون کریں گے یہ توڑی دو چیزیں ہیں جس کو ہم نے سیٹل کرنا ہے آپ کی ٹیم بن جائی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے جس کو ہم نے سیٹل کرنا ہے جی 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 سکو جی بھٹی صاحب ہمارے پاس اب آپشن بڑھ گئے ہیں استخار تو ہیں لیکن عثمان خان نے ابھی پی ایس ایل میں دو سنچیاں بنائی نہیں ہے عثمان خان کو ابھی یو ای نے پانچ سال کے لیے بین کیا تو عثمان خان تو پہلا میچ یقیناً کھیلیں گے اب مسئلہ ہے کہ محمد رزبان خان کھیلیں گے فخر زمان خان کھیلیں گے استخار احمد خان کھیلیں گے یہ بڑا انٹریسٹنگ سیلیکشن ہوگا کل پہلے میچ میں لیکن میرے خیال میں ٹین منیجمنٹ میں ہو سکتا ہے کہ آج بیٹس کے بعد گیارہ کلاڑی اناؤنس کر دیں لیکن انہوں نے ذہن تو بنا لیا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے میچ میں رزبان چوتے نمبر پر آئیں گے اور وکیٹ ٹیپن بھی محمد رزبان کریں گے پہلے میچ میں آزم خان کی بھی جگہ بنتی میں نظر نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے اسمان خان بھی پہلا میچ کھیلیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ یہ بھی بتایا جا رہا تھا وہ اپنا کریر قربان کر کے باکستان کے لیے واپس کھیلنے کے لیے آئے ہیں سو افتخار کس نمبر پہ آئیں گے محمد رزان کس نمبر پہ آئیں گے پہلا میچ میں تو وہ شامل ہوں گے لیٹسی کیا ہوتا ہے یہ ہم پہلے میچ میں ہی دیکھ لیں گے پھر اللہ کرے کہ بارشوں سے متاثر نہ ہو اور یہ تمام میچز ہوں تھانک یو سکو فو بینگ ویدہس تھانک یو ماجد بھٹی صاحب فو بینگ ویدہس اب آگے بڑی جاتے ہیں